ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف ایک غریب امریکی شہر کے لیے مسلمان ڈاکٹروں کی بےمثال خدمات کیا نایاب جانوروں کا شکار ان کے تحفظ میں مدد دے سکتا ہے اور پاکستان میں تھیٹر کا حال اور مستقبل کیسا نظر آ رہا ہے مرشق وسطہ میں ایران کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش میں سعودی عرب کی جانب سے سخت بیانات اور اقدامات کا سلسلہ جاری ہے لیکن تجیہ کاروں کی نظر میں ان سے خاطر خانتائج اب تک حاصل نہیں ہو سکے جبکہ خطے کی صورتحال مزید بڑھنے کا خدشہ اپنی جگہ ہے ندیم یعقوب اس وقت ہمارے ساتھ ہیں کیاپٹل ہل سے ندیم سعودی عرب کی قیادت نے امریکی میڈیا میں ایران پر سخت تنقید کی ہے تفصیلات کیا ہیں؟ دونوں ممالک سعودی عرب اور ایران کے درمیان جو لفظوں کی جانگ ہے اس میں شدت آتی جا رہی ہے اور حال ہی میں آپ نے ایک انٹرویو میں جو کہ نیو یورک ٹائمز کو دیا جو ولی اہد ہیں شہزادہ محمد بن سلمان انہوں نے جو ایران کے روحانی پیشواہ ہیں آیت اللہ خامنائی ان کے بارے میں کہا کہ وہ خطے کے ہٹلر ہیں دونوں ممالک کے درمیان جو بہران ہے اس کے پیش نظر گزرستہ ہفتے عرب لیگ کے ایک اجلاس میں سعودی عرب نے کہا کہ وہ ایران کا جو بڑھتا ہوا اثر و رسوخ ہے اس پر خاموش نہیں بیٹھے گا اسی کانٹیکس میں جو ایپیسوٹ تھی سعاد حریری کا سعودی عرب جانا وہاں پر چند ہفتے رہنے کے بعد واپس آنا اپنے ملک مبصر ان کا خیال ہے کہ وہ بھی سعودی عرب کی طرف سے ایک پریشر ٹیکٹک تھا کہ وہ وہاں پر موجود حزباللہ کے خلاف اقدامات کرے سعاد حریری کی واپسی کے بارے میں ہم نے ایک رپورٹ ترتیب دی ہے آئیے پہلے وہ دیکھتے لبران کے وزیر آزم سعاد الحریری جب وطن واپس پہنچے تو ہزاروں لوگ ان کے استقبال کے لیے آئے چار نومبر کو جب انہوں نے سعودی عرب میں اعلان کیا کہ وہ وزارت عزمہ سے مستافی ہو رہے ہیں تو یہ تشویش بڑھ گئی کہ لبنان پھر کسی بہران کا شکار ہونے والا ہے ایسی خبریں بھی آئیں کہ سعودی حکمرانوں نے حریری کو نظر بند کر رکھا ہے سعودی عرب ان سے ناراض ہے کہ لبنان نے ایران اور اس کے حمایتی گروہ حزباللہ کو طاقتور ہونے کی اجازت دی ہے اپنے والد مرہوم رفیق حریری کی قبر پر حاضری دینے کے بعد سعاد نے بیروت میں لبنان کے یوم آزادی کی مناسبت سے ہونے والی فوجی پریڈ میں شرکت کی پھر یہ اعلان ہوا کہ انہوں نے اپنا استیفہ ملتوی کر دیا ہے جس کی وجہ سے ملک میں سیاسی ہنگامہ برپا ہو گیا تھا جب انہوں نے استیفہ دیا تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ لبنان خطرے میں ہے ہمیں لگا کہ اب ہم لبنان کھو دیں گے مگر ان کی واپسی سے ہمیں یہ اعتماد ملائے کہ لبنان ٹھیک ہے مگر سکون کی اس فضاء میں غیر یقینی کا پہلو بھی ہے کہ آیا حریری زیادہ عرصے تک وزیراعظم برقرار رہیں گے یا نہیں لبنانی صحافی جیمز ہینز ینگ کہتے ہیں کہ سعودی حکمرانوں کو ایران پر دباؤ ڈالنے کی کوششوں میں ناکامی ہوئی ہے بگر ان کے پاس اب بھی کچھ راستے ہیں جیسے لبنان کی ممکنہ اقتصادی ناکابندی یہ کارڈز ابھی میز پر ہیں اور تب تک رہیں گے جب تک سعودی عرب ایران پر دباؤ ڈالنا جاری رکھے گا اور ٹرم متظامیہ اس کی حمایت کرتی رہے گی مگر اب خوف کم ہوا ہے کیونکہ حریری واپس آگئے ہیں اور وہ مذاکرات کر سکتے ہیں لبنان میں یومی آزادی کی خوشی کی تقریبات ختم ہو گئی ہیں جبکہ غیر یقینی کی قیفیت اب بھی برقرار ہے سعودی عرب یمن میں حوسی باغیوں کے خلاف ایک جنگ لڑ رہا ہے اور جس کے بارے میں اس کا دعویٰ ہے کہ ایران جو ہے وہاں پر حوسی باغیوں کی حمایت کرتا ہے ان کی امداد کرتا ہے اپنے ایک تازہ بیان میں جو حزباللہ کے رہنماں ہیں حسن نصراللہ انہوں نے عرب لیگ کے ایک بیان کے بعد جو وزراء خارجہ کا ایک بیان تھا انہوں نے اس کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا گروہ جو ہے وہ وہاں پر باغیوں کی امداد نہیں کر رہا دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو جو قطر اور سعودی عرب کے درمیان بہران ہے وہ بھی جاری ہے اور قطر کے جو وزراء خارجہ ہیں انہوں نے اپنے ایک تازہ بیان میں کہا ہے کہ سعودی عرب خطے کو غیر مستح کم کر رہا ہے جی سعودی عرب کی قیادت میں دو ہزار چار سے یمن میں جنگ جاری ہے اقوام متحدہ کے مطابق اس کے باعث اب یمن کو دنیا کے شدید ترین قہد کا سامنا بھی ہو سکتا ہے سعودی عرب نے شہریوں تک خوراک پہنچانے کے راستے کچھ ہفتے بند رکھنے کے بعد دوبارہ کھولنے کا اندیا تو دیا ہے تاہم بین القوامی تنظیم میں خبردار کر رہی ہیں کہ غزائی قلت یمن میں لاکھوں لوگوں کی جان لے سکتی ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں یمن میں ہوتی جنگ جہوں سے برسر پیکار سعودی سربراہی میں اتحادی افاج یمنی دار الحکومت کے بین القوامی سنہ انٹرناشنل ائرپورٹ پر حملہ کر چکی ہیں اور تمام برری بحری اور ہوای راستوں کو بند کر دیا گیا ہے ان راستوں کو بند کرنے کا مقصد دقول سعودی عرب کے یمن میں ہوتی جنگ جہوں کے لیے ایران سے ہتھیاروں کی عام درفت روکنا ہے بین القوامی تنظیموں کی طرف سے دباؤ کے باعث سعودی عرب راستے کھولنے کے لیے تو تیار ہو گیا ہے لیکن وہ پورٹس اور ہوای اڈے نہیں جو ہوتیوں کے کنٹرول میں ہیں امریکی محکمہ خارجہ کی نمائندہ ہیدر نویٹ کا کہنا ہے کہ امریکہ اس صورتحال سے باخبر ہے اور وہاں کی لوگوں خاص طور پر وہاں کے بچوں کے لیے فکر مند ہے ہم سعودی عرب کی حکومت کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں ہمارے ان سے اچھے تعلقات ہیں اور ہم انہیں امداد کے لیے راستے کھولنے کے لیے آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سنا میں بچوں اور فنکاروں نے اس ہفتے کے شروع میں احتجاج کیا تھا اور راستے کھولنے کا مطالبہ کیا تھا انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی سے منسلک پاولو چرنسکی کا کہنا ہے کہ یہ بندشیں فوراں ختم ہونی چاہیے اہم بات یہ ہے کہ سعودی عرب کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے اور ملٹری سپورٹ انٹیلیجنس اور ہتھیاروں کا حصول بھی اور اس ملٹری سپورٹ کو بند ہونا چاہیے جب پاولو سے پوچھا گیا کہ کیا سعودی عرب غزہ کو ہتھیار بنا رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا لیکن راستوں کے ان بندشوں کی وجہ سے یمن کی شہریوں کو تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں سنڈی سے ان کے ساتھ سہر ماجد اردووی ہوئے سعودی رپی قیادت میں دو ہزار چودہ سے یمن میں جو جنگ جاری ہے اس سے انسانی بہران کی جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس پہ آپ نے رپورٹ دیکھی اور اب کچھ بات کرتے ہیں پاکستان کی پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کی پولیس کی ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اشرف نور اور ان کا محافظ آج پشاور میں ایک خودکش حملے میں ہلاک ہو گئے حملے میں چھ اہلکار زخمی بھی ہوئے جن میں سے ایک کی حالت مازوک ہے اے آئی جی اشرف نور گھر سے دفتر جا رہے تھے کہ حیات آباد کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار خودکش حملہ آور نے ان کے قافلے کو نشانہ بنایا ابتدائی تحقیقات کے مطابق اس حملے میں پندرہ سے بیس کلو گرام تک بارود استعمال کیا گیا تھا حملے کی تحقیقات میں ہونے والے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او ای ڈاٹ کام پر جہاں پاکستان سمیت دنیا بھر میں موجود ہمارے رپورٹرز آپ کے لیے تازہ ترین خبریں ویڈیوز اور تبصرے لے کر آتے ہیں اور دوسرے جانب امریکی محکمہ خارجہ نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ جماعت الدعویٰ کے امیر حافظ سعید کو گرفتار کیا جائے اور ان کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے دنیا بھر سے ملنے والی کچھ اور اہم خبریں آئیے دیکھتے ہیں ورلڈ ویو میں زمبابے کے سابق نائب صدر امرسن ننگاگوہ نے صدر کا حلف اٹھا لیا ہے اس موقع پر دارالحکومت حرارے کی سڑکوں پر جشن کا سما تھا صدر ننگاگوہ نے سنتیس سال تک حکومت کرنے والے سابق صدر روبرٹ مقابے کو بھی مکمل تحفظ فراہم کرنے کی یقیندہانی کروائی ہے جنوبی افریقہ کی سپرین کورٹ نے بلیٹ رنر کے نام سے مشہور گولڈ میڈلیس ایٹھلیڈ آسکر پسٹوریس کو تیرہ سال پانچ ماہ کی قید سنا دی ہے پسٹوریس پر اپنی گرل فرنڈ کو قتل کرنے کا الزام ہے اس سے کب پسٹوریس کو ایک زیلی عدالت نے چھ سال کی سزا سنائی تھی امریکی بحریہ نے جاپان کی سمندری حدود میں گرگر تباہ ہونے والے اپنے ہوائی جہاز کی عملے کے تین اپراد کی تلاش کی خوششیں روک دی ہیں جہاز کو حادثہ بھٹکی روز پیش آیا تھا عملے کے گیارہ میں سے آٹھ اپراد تو ریسکیو کیا جا چکا ہے پاپا نیوگنی نے آسریلیا کی جانب سے قائم کیے گئے ایک متنازعہ کیمپ کو حکام نے مکمل طور پر خالی کروا کر 378 پناہ گزینوں کو مختلف مقامات پر منتقل کر دیا ہے پناہ گزین کیمپ قائل کروانے کی عدالتی فیصلے کے خلاف کئی ہفتوں سے احتجاج کر رہے تھے حکام نے کیمپ میں خوراک بجی اور پانی کی پراہمی پہلے ہی بن کر رکھی تھی ٹرمپ انتظامیہ ان دنوں غور کر رہی ہے کہ آیا افریقہ میں ہاتھیوں کا شکار کرنے والے امریکیوں کو انعام کی شکل میں جانور کے کسی عزو کو اپنے ساتھ واپس لانے کی اجازت دی جائے یا نہیں اور اسے ٹروفی ہنٹنگ بھی کہا جاتا ہے اور اس طرح کے شکار پر اوبامہ انتظامیہ نے پابندی آئیت کر دی تھی لیکن اب ایک مرتبہ پھر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ کیا نایاب جانوروں کے ایسے شکار سے جنگلی جانوروں کے تحفظ میں بدد ملتی ہے یا نہیں فیل وقت شوکیا امریکی شکاریوں کو افریقہ میں اپنی شکار کی ہوئی ٹروفی امریکہ لانے کی اجازت نہیں اس قانون پر نظر سانی کی خبر گزشتہ ہفتے اس وقت سامنے آئی جب امریکی محکمہ فش این وائل لائف سروس نے اپنے ایک بیان میں زمبابوے اور زیمبیا سے ٹروفی لانے پر سپابندی ہٹانے کا اندیا دیا مگر پھر سخت ارد عمل کے باعث صدر اور وزیر داخلہ نے ٹوٹر پر پیغامات میں کہا کہ انہیں حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے جانوروں کے تحفظ کے بارے میں عداد و شمار پر نظر سانی کرنے کی ضرورت ہے سال دوہزار پندرہ میں ٹروفی ہنٹنگ کے پروگرام پر عالمی سطح پر اس وقت نازعہ کھڑا ہوا جب ایک امریکی ڈاکٹر نے مشہور شیر سیسل کو ہلاک کر دیا بہت سے لوگ کی بحث کرتے ہیں کہ قانونی شکار افریقہ کے غریب لوگوں کیلئے آمدن کا باعث ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی قیاس کیا جاتا ہے کہ قواعد و زوابط کے نفاظ کو یقینی بنانے کیلئے مناسب طریقے کار بھی موجود ہیں مگر سیسل کی ہلاکت سے پتہ چلتا ہے حقیقت میں یہ نظام صحیح طور پر کام نہیں کر رہا بڑے جانوروں کے شکار کے اخلاق کی پہلوں پر ٹروفی نامی ایک فلم بھی بنائی گئی ہے جس میں اس بات کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کیسے شکار کی حامی سنت چند فیصد شوقین شکاریوں کے لئے نایاب جانوروں کی افسائش نسل میں سرمایہ کاری کرتی ہے جبکہ باقی ماندہ جانور محفوظ ہو جاتے ہیں جانوروں کے بارے میں یہ خیال کچھ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ وہی چیز زندہ رہتی ہے جس میں فائدہ ہوتا ہے کیا یہی جواب ہے مجھے معلوم نہیں میں تو سوال اٹھانا چاہتا ہوں مگر میرا خیال ہے کہ ہمیں اس موضوع پر جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے غیر قانونی شکار کے خلاف سرگرم کارکن کرس مور کہتے ہیں کہ بڑے جانوروں کے قانونی شکار سے افریقہ کی مقامی کمیونٹیز کو رقم اور گوشت میسر آتا ہے ٹروفی سے ملنے والی فیس کننس فیس اکلینک یا سکول کی تعمیر پر خرچ ہوتا ہے اس بارے میں فیصلے کے لیے کمیٹیاں اور ٹرسٹ موجود ہیں مگر جانوروں کے تحفظ کے لیے کام کرنے والی تنظیمیں اس بات سے مطمئن نہیں کہ لاغت کے مقابلے میں فوائد زیادہ ہیں تنزل میں کہوں گی کہ زندہ ہوتے تو ان علاقوں کی آمدن زیادہ ہوتی یہ علاقے سیاحت اور ایسے سیاہوں سے جو جنگل میں زندہ جانوروں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہیں زیادہ پیسے کما سکتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہاتھیوں کی ٹروفی ہنٹنگ کے بارے میں فیصلہ آئندہ چند ہفتوں میں کیا جائے گا سرخیوں میں آیا تھا جب پاکستانی نجات امریکی سید رزوان فاروق اور اس کی بیوی تاشفین ملک نے چودہ افراد کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا تھا لیکن یہ شہر مسلمانوں کو صرف اسی حوالے سے نہیں جانتا یہاں پچھلے دس سال سے مسلمان ڈاکٹر سکائے گروپ غریب ترین افراد تک علاج معالجے کی سہولتیں بھی پہنچا رہا ہے الشفا کلینک کے بارے میں آئیے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں الشفا عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے صحت یابی یہ غیر منافع بخش کلینک سن دو ہزار میں مسلمان ڈاکٹروں کے گروپ نے بنایا تھا جس کا مقصد مکان کی مدد کرنا تھا یہاں آنے والے بیشتر مریض خیر مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم کمیونٹی کی مدد کرنا چاہتے ہیں ضروری نہیں کہ کمیونٹی کے لوگ مسلمان ہوں کیونکہ یہاں پر آنے والے بیشتر لوگ ہسپانوی یا دیگر مذہب کے لوگ ہیں ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارا مذہب ہمیں پسماندہ لوگوں کی مدد کرنے کی ترخیب دیتا ہے ڈاکٹرز اور یہاں پر کام کرنے والے دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ان ضرورتمند لوگوں کی مدد کرنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں الشفا کے زیارہ تر ڈاکٹرز امریکی شہری ہیں جو پاکستان، بھارت اور رفعانستان سے پناگوزینوں یا تارکینی وطن کے طور پر امریکہ آئی تھے اصل میں ڈاکٹروں کی اس طرح تربیت کی جاتی ہے کہ وہ مذہب اور زبان سے قطع نظر ہر فرد کی مدد کریں جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ ان کے مریض ہوتے ہیں اور ہم ان کو مریض کے طور پر دیکھتے ہیں اس کلینک میں مریضوں کا معاینہ کرنے کے لیے سولہ کمرے ہیں مریضوں کو مفت علاج فراہم کرنے کے علاوہ یہاں پر نئے ڈاکٹروں کو پریکٹس کرنے کے مواقع بھی فراہم کیے جاتے ہیں ان مریضوں سے بات کرنے میں مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کیونکہ یہاں آنے والے بیشتر مریض ضرورت مند ہیں اور ان کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں ہے دراصل ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے اور انہیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے آلشیفہ آنے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ شہر میں اس کلینک کی موجودگی ان کے لیے بہت بڑا سہارا ہے جو کسی موجزے سے کم نہیں یہ سب حیران کن ہیں مجھے نہیں پتا یہ لوگ یہ سب کس طرح کرتے ہیں یہاں ڈاکٹرز مفت سرویسز کی پیش کچھ کرتے ہیں وہ رضاکاران طور پر یہ کرتے ہیں اور یہ سب حیران کن ہیں یہ انتہائی اچھے لوگ ہیں یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا آلشیفہ فلاحی انداد پر چلنے والا کلینک ہے یہاں آنے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ انہیں فکر ہے کہ اگر فنڈز آنا بند ہو گئے تو ان کا کیا ہوگا جبکہ یہاں پر کام کرنے والے ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مزید ڈونرز کو آگے پڑھنا چاہیے تاکہ وہ ضرورت من مریضوں کو مفت طبی سہولتیں یوں ہی فراہم کرتے رہیں محمد حبیب زادہ کے ساتھ شہناز نفیس اردو یوئے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف آرٹس کے زیر احتمام ان دنوں باروہ سالانہ نیشنل تھیر فیسٹیول پاکستان میں جاری ہے ایک ماہ طویل اس میلی کی پرفارمنسز ملک کے مختلف شہروں میں سجائی گئی ہیں اسلام آباد میں ہونے والے تھیر فیسٹیول میں چلتے ہیں ناصر محمود کے ساتھ اور جانتے ہیں کہ فنکار اس شعبے کا کیا حال اور مستقبل دیکھ رہے ہیں تھیٹر کی تاریخ تقریباً تین ہزار سال پرانی ہے اور یہ کسی بھی معاشرے کے فنون لطیفہ میں ہمیشہ سے ایک اہم جز کے طور پر کسی نہ کسی سطح پر موجود رہا ہے پاکستان میں اس شعبے سے وابستہ افراد کے خیال میں ماضی کی نسبت ملک میں تھیٹر کی سرگرمیاں زیادہ فروغ پا رہی ہیں پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس اسلام آباد میں ان دنوں نیشنل تھیٹر فیسٹیول جاری ہے اس کے منتظم اور کانسل کے سربراہ جمال شاہ کے نزدیک فن و ثقافت ایک فرد کو اپنے گرد و پیش کے بارے میں حساس بناتے ہیں اور تھیٹر آرٹ کا ایک بہت توانہ انصر ہے اس کی اہمیت معاشرے میں بہت زیادہ ہے اس لیے کہ انسان اس پروسس سے گزر کے آرٹ کی جو ڈسپلنز اس میں اگر انگیج ہو تو وہ ایک انفارم ڈیسیجن میکر بن جاتا ہے بامقصد تھیٹر جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہے وہ ہوتا ہے کرٹیکل تھیٹر ہے جو سماجی مسائل سماجی برائیوں جو تفریق ہے اس کے بارے میں ہوتا ہے اور دیکھنے والوں کو انفارم بھی کرتا ہے انٹرٹین بھی کرتا ہے اور لوگ جب اس سے علم حاصل کرتے ہیں وینس حاصل کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے روئیوں میں بھی تبدیلی آتی ہے تھیٹر سے منسلک لوگوں کے خیال میں سوچ کو تبدیل اور روئیوں کو پروان چڑھنے میں بہت وقت ترکار ہوتا ہے لیکن سماجی ناہمواری کے باوجود تھیٹر کا فنکار ذہنوں میں اس تبدیلی کا بیج بونے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے لوگ سمجھ دیں یہ ایسی میراسی ٹائپ کے لوگ ہیں یہ کچھ کہہ کے بس جو ہے نا چلے جاتے ہوں گے گھر مکہ جو سمجھ دیں گے یہ شعوری آوالی سے چین تبدیلی چاہتے ہیں ان کا پتہ ہے کہ یہ تھیٹر کرتے ہیں اور لوگوں کو بہت شعور کرتے ہیں جو اچھے اچھے لوگ وہ کام نہیں کر سکتے تھیٹر کا جو ایک اداکار ہے چین جو تبدیلی کے لیے عوام کو تیار کرتے ہیں تو اس سے بڑا کام کیا ہو سکتے ہیں زین احمد نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس میں تھیٹر پڑھاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب فنکار اور تماشائی ایک ہی ہال میں موجود ہوں تو اس عمل کی اثر انگیزی کسی بھی دوسرے میڈیم سے زیادہ ہوتی ہے ٹی وی دیکھتے کہ ہم لوگ بہت آئیسولیٹ ہو گئے ہیں اور بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں بند جب ہم ایک ہی ہال میں چار سو چھے سو آٹھ سو لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک ساتھ ہستے ہیں ایک ساتھ روتے ہیں تو ہمیں ایک سنس او بیلونگنگ ہوتی ہے اور ہماری آئیڈنٹیٹی میں کلاریٹی آتی ہے نیشنل کانسل آف دی آرٹس میں منقضہ اس قومی تھیٹر میلے میں مختلف علاقائی زبانوں سمیت پینتالیس مختلف ٹرامے پیش کیے جا رہے ہیں ناصر محمود وائس آف امریکہ اسلام آباد اور تینکسیون پر کل تقریباً سارے چار کروڑ ٹرکیز کھانے کے بعد امریکی اس ویکنڈ پر سارے چھے ارب ڈالر سے زیادہ کی شاپنگ کرنے کے لیے بھی تیار ہے کیونکہ آج امریکہ میں منع جا رہا ہے بلیک فرائیڈے جو شاپنگ کے اعتبار سے سال کا اہم ترین دن سمجھا جاتا ہے امریکہ بھر میں آج خصوصی سیوز لگی ہوئی ہیں لوگ پوری رات باہر لائنوں میں کھڑے ہو کر سٹورز کھلنے کا انتظار کرتے ہیں اور بہت سٹورز اور مالز تو آج صبح پانچ بجے کھل گئے لیکن امریکہ کی نیشنل ایوٹیل فیڈریشن کے مطابق اس سال سولہ کروڑ سے زائد امریکی بلیک فرائیڈے پر مالز جانے کے بجائے آن لائن شاپنگ کریں گے بیسے بلیک فرائیڈے کے نام بلیک فرائیڈے کیوں ہیں اس کی بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے اور وجہ یہ ہے کہ جس زمانے میں یہاں پہ ریکارڈ جو سیلز کا ہوتا تھا وہ ریجسٹرز میں ہاتھ سے لکھا جاتا تھا تو منافع کالے رنگی انگ سے اور جو کھاٹا تھا وہ صرف رنگی انگ سے لکھا جاتا تھا تو اس دن چونکہ بہت منافع ہوتا تھا لوگ تھانکسیون کے بعد شاپنگ کرنے آتے تھے تو ریجسٹر کالے ہو جاتے تھے اس وجہ سے اس کے نام بلیک فرائیڈے ہے اور بلیک فرائیڈے سے بڑا دن بن چکا ہے سائبر منڈے جو کہ آنے والا ہے دو دن کے بعد اس دن آن لائن زبردس ڈیلز ملیں گی تو اگر آپ نے امریکہ میں کسی سے کچھ منگوانا ہے تو فرمائش کرنے کا یہ بہترین وقت ہے بلکل تو ای میل پہ آلیڈی یہاں پہ آنے شروع ہوئی ہیں ہمیں شاپنگ کی لسٹ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360 آپ کو کیسا لگا اپنی رائے اور تجویز آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں فیس بک پر فیس بک ایڈریس ہے facebook.com ویو اے اردو اور ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے اٹ اردو ویو اے سارا زمان اور ساکر بل اسلام کو اجازت بھیجئے خدا حافظ موسیقی